ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوجہ سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند۔ آپ جیسا فرماتے ہیں کہ وقتی کا جیسا اپادان ہوتا ہے، دیکھتی کا جیسا کرم بندن ہوتا ہے، اس کا کرم فل ملنا ہوتا ہے، اس کے انروفی قدرت جو ہے نمت جھٹاتی ہے اور یہ لا آفی نیچر ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، اس کے تحتی ساراکاری ہوتا ہے۔ تو ہم نے پڑا ہے جہندرشن میں خاص طور سے دروک، شتر، کال، بھاو اور بھاو، یہ پنچ سموائے کے بارے میں سنا ہے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے شوتہ جاننا چاہتے ہیں، کہ یہ پنچ سموائے وہی سنیوگ ہیں جو کی قدرت جو ہے نمت کے روپ میں جھٹاتی ہے، اور ان کا الگ الگ کیا پریبھاشا ہے اور کس طریقے سے یہ الگ الگ جنریٹ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ پروہاویت کرتے ہیں سنجوگوں کی روپ میں، نمت کے روپ میں، خرپیہ ادھیات موجیان کی درستری سے تھوڑا کھول کر کے بتائیں۔ جین پریبھاسا کے مطابق، درویا، کشتر، کال، بھاو اور بھاوی، یہ جو تین باتیں، یہ جو پانچ باتیں ہیں، اسے سے ہی ہم کو کرم پھل ملتا ہے۔ اور یہ کرم پھل ملنے کی یہ سنجوگ ہے یہ جب جڑیں گے نہیں تو ریزلٹ نہیں آئے گا اور اس لئے ریزلٹ کے لیے یہ پانچ کارن اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بتایا دھربیا دھربیا یعنی کرم پھل تب ملے گا جب دھربیا یعنی آتما ہوگا۔ بینہ آتما بھاری کو کرم پھل نہیں کہتے ہیں۔ بینہ آتما سرین کو جلا دیا جائے گا وہ کرم پھل نہیں ہے۔ تو پہلے دھربیا، کشیتر جو کشیتر میں ان کو پھل ملنا چاہیے وہ کشیتر اس کو ملنا چاہیے۔ پھل کے سمائے آپ امداباد میں رہتے ہیں مگر ممبئی کا ریزلٹ ہے تو ممبئی جانا پر ایک سنجوگ نہیں آئے گا۔ وہ کرم پھل نہیں آئے گا۔ بہت اب کشیتر آتما کی حاضری کشیتر کی حاضری کال یعنی ٹائم کون سے ٹائم پہ ملنا ہے وہی ٹائم پہ وہاں ہونا چاہیے۔ پھر کشیتر کا مطلب ہوتا ہے جو کشیتر کے ساتھ آپ کا حساب جڑا ہوا ہے۔ پلیس پلیس پہ آؤں گے تب ہی ریزلٹ ملے گا نہیں تو پہلے بھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں۔ پھر کال یعنی اگر آپ کا سفرنگ سام کو پانچ بجے شروع ہونے والا ہے تو ٹھیک پانچ بجے ہی آپ کا ادھے کرما آئے گا تو آپ وہاں اپستیت ہوگے تو یہ کاریہ ہوگا بھکتان کا بھاو بھاو کا مطلب ہوتا ہے ڈیو ڈیٹ آف یور بھاو آپ نے جو بھاو کیا تو ان کے ڈیو ڈیٹ ہے اس ٹائم پہ اس پلیس پہ ڈیو ہوتا ہے اور بھاوی کا مطلب ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا حساب ہے حساب دینے والا یو آر میں حساب دینے والا تکہ کیا ویکٹی ویکٹی کے بچے حساب ہوتا ہے اور ویکٹیاں وستو کے بیچ بھی حساب ہوتا ہے تو یہ پانچ سموائے کارن سے کاریہ ہوتا ہے یہ پانچ سموائے کارن جب کرم چارج کریں گے تو کاؤز کے اندر انڈ بیلٹ ہوتے ہیں مگر وہ کاؤز کے روپ میں ہوتے ہیں اور قدرت جب ریزلٹ دیتے ہیں تو فیزیکل فرم میں آ جاتے ہیں کاؤز اور نفیق ہم جتنے بھی کرم کریں گے وہ تو سخشمہ رہیں گے ان کا ریزلٹ سول آتا ہے سول کہو سپیچ کے لیبل کہو مٹریل کے لیبل کہو ویکٹی کے لیبل کہو ویچار کے لیبل کہو ایسے آئیں گے مگر بھاؤ تو سبھی بھاؤ تو سکشمہ تھی سکشمہ ہوتے ہیں تو یہ بات سمجھ نہیں ہے تو پانچ سموائے کارن کا مطلب ہوتا ہے ہمارا جیون اور جیون کے اندر جو بھی کرموں کی بھکتان کی عوستہ آتی ہے وہ سبھی عوستہ پانچ سموائے کارن کے علاوہ سمبھ نہیں ہے اور اسی لیے ہم اپنے زیبن میں ایسا مانتے ہیں کہ میری مرجی سے کچھ ہوگا یا سامنے والے کی مرجی سے ہوگا تو دونوں میں سے کسی کے پاس فیڈم نہیں ہے دوسری بات ہم یہ مانیں گے کہ اس دھرتی پہ اس جگہ پہ ہوگا وہ بھی فیڈم ہمارے پاس نہیں ہے آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں آپ کا پرنیا نہیں ڈیو ہے تو آپ کو جہاں پونیا ہوگا ڈیو وہاں جانا پڑے گا چاہے ٹاؤن کہو چاہے سیٹی کہو جو بھی کہو جانا پڑے گا کیونکہ بھکتان کا پلیس آپ کا وہ ہے ریجیسٹر کرم فل میں یعنی یہ پانچ سمبائی جو کارن ہے اس سے کاریہ ہوتا ہے اور وہ پانچ سمبائی کارن کرم بنتے سمائے بیج میں ہوتا ہے قدرت اس کا فل دیتی ہے ویکتیا بستو کے روح میں اور اسی لیے یہ سب باتیں اچنی امپورٹنٹ ہیں آپ کو سائٹ چھوٹی لگتی ہوگی مگر اچنی امپورٹنٹ ہے یہ بات ہی آپ کو قدرتی رچنا کو قدرتی رچنا دیکھنے میں سہائی کرے گی یہ تو آپ کہیں گے میں میری مردی سے بچارتا ہوں میں میری مردی سے بولتا ہوں میری مردی سے کرتا ہوں یا تو وہ ان کی مردی سے کرتا ہے وہ بار بار اسی گلتیاں کرتا ہے ہم کو پریشان کرتا ہے یہ جو ہماری سوچ ہے یہ سب کچھ جب جانوں گے تب معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کا قانون کتنا پرفیکٹ ہے اور یہ جتنا آپ جانوں گے انبھاؤ کروں گے ریالائز کروں گے اتنا بھیک اور بھائے رہے گا ہی نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا fix ہے everything کسی کے پاس اپنی مردی سے اپنی freedom سے ہمارے پاس سے کچھ دینے کی یا لینے کی freedom کسی کے پاس قدرت نے نہیں دیا ہے یہ سب باتیں بہت important ہیں ہر عوضتہ کو قدرتی رچنا دیکھنے کے لئے ایسے نہیں دکھے گی یہ آنکھوں کا سوال نہیں ہے یہ بدھی کا سوال نہیں ہے جتنا جتنا کی ویلی کھڑی ہوگی آپ کے ویزن میں understanding میں سبھی کا solution آپ کو دینا پڑے گا تب ہی وہ مانیں گے یہ قدرتی رچنا ہے تو قدرتی رچنا کوئی سبد نہیں ہے سبد تو سمجھانے کا ماجیم ہے مگر یہ قدرتی رچنا وہ انوبھتی ہونا چاہیے تاکہ بلیم اور کلیم نہ کریں تاکہ مالک کی بھاو کرتا بھاو نہ کریں تاکہ جنم جیون اور رتیوں کا ٹینسن نہ رہے تاکہ ہم کو معلوم ہوئے کہ دنیا میں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہم خود ہی سمپونہ اور سروسوہ ہے یہ سریر تو قدرت نے سادھن کے روپ میں دیا کرموں کی اور کرما آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کرما ختم ہو جائیں گے سادھن کو بجلا دیا جائے گا تو اس میں زیادہ ڈیپ میں جانے کی کیا ضرورت ہے مگر ہم ڈیپ میں جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں جو سناعتن ستیاں ہیں کیونکہ اس میں ڈیپ میں گئے ہی نہیں ہم جہاں ڈیپ میں جانا چاہیے وہاں نہیں گئے اچھی اول درسل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دنیا کا سبھی سناعتن ستیاں ہے وہ جان لیتا ہے سدھان کے روپ میں تب ہی تو راز دویس نہیں ہوتا ہے تب ہی تو اگیان نکلتا ہے ایسے کیسے نکلیں گے چمتکار تھوڑی ہے تو اسی لئے ہر باتوں کو ہم کو یتھارت روپ سے یتھارت فارم میں سمجھنا پڑے گا جہاں تک نہیں سمجھیں وہاں تک سمجھ لینا کہ ہم اپنے زیون میں آگے بڑھنے کے لیے اتنے سکشبہ بھی نہیں ہوئے ہیں میں پرشنہ اس سے جڑا ہوا دوسرا کرنا چاہتا ہوں جین درشن کو آدھار مان کر کے جین درشن مانتا ہے کہ جو کرم فل ملتا ہے یعنی جو اُدھے بھاو ہے اور جو پراربد ہے وہ دو ترے سے ہوتا ہے ایک تو ویدن ہوتا ہے سریر کے اندر کوئی طرح کا سفرنگ آتی ہے وہ فیل کیا جاتا ہے اور ایک ایسا مانا جاتا ہے کہ آتم پردیشوں میں بھگت لیا جاتا ہے ایسا بتاتے ہیں کہ ماویر سوامی نے اُدھیر نہ کی کہ جو انہوں نے دیکھا کہ اپنے عفدی گیان سے کہ تئیس سیستروں کے کرم ایک طرف اور میرے کرم ایک طرف اتنے بھاری کرم ہیں اور ساڑھا بارہ ورس میں مجھے کٹنا ہے تو وہ سرے وہ سرے کر کے سریر کا تو انہوں نے چھوڑ دیا تیار کر دیا اور آتم پردیشوں میں چلے گئے تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان کے کرم فل تو بھگتنا ہی پڑے گا تیر تھنکر بھی اس کے لئے الگ سے ایکسپشن نہیں ہے تو وہ سارا آتم پردیشوں کے اندر بھگتا گیا میرا پرشن یہ ہے کہ ایک تو من وچن کایا سے ویدن ہونا انبھوتی ہونا سفرنگ کا کسٹ ہونا اور دوسرا آتم پردیشوں میں بھگت دیا جانا عدیاتم ویجیان کی درستی سے جو وہاں دو الگ بھاگ آتے ہیں بھگتان دونوں مانتے ہیں لیکن انہوں نے کلاسیفیکیشن کیا ہے تو کیا عدیاتم ویجیان میں بھی ان دونوں کا کیا عرط ہے کہیں ان کا سمنوے جڑاو وہاں پورا کمپلیمنٹری ہوتا ہے کیا بھگتان جو ہونے والی ہے وہ تو وہی کی وہی ہوگی ہم یہ مانے کی بھگتان کا پرکار بدل جائے گا اتنا دھیان رکھو سیمپل پرنسپل سب کے لیے کانون الگ الگ نہیں ہے قدرت کا قانون آپ کے سٹیٹس کے مطابعت کام نہیں کرے گا یہ سیمپل دھیان رکھو آپ سدھان کو مت بھول جاؤ اور وہ بھی قدرت کا قانون کسی نے بنایا ہوا نہیں آپ بھگتیگت روپ سے کتنا بھی پاورپول ہو سکتے ہیں اس میں کوئی کمیشن نہیں ہے آپ کیول گیانی بھی ہو سکتے ہیں اور تردھنکر کے ساتھ بھی کیول گیانی ہو سکتے ہیں پرسنہ یہ نہیں ہے مگر آپ کو نام کرما گوتر کرما ویجنی کرما آیشہ کرما وہ ہی بھگتنا پڑے گا جو قدرت آپ کو سنجوگ دیتے ہیں آپ کو کیول گیان بھی ہو گیا تردھنکر بھی ہے مگر یہ کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ بھی from worth to death تو نہیں تو صدھان ختم ہو جائے گا پھر صدھان کیا سٹیٹس کے مطابعت کام کرے گا نہیں کرے گا سٹیٹس کا مطلب کیا ہے تم راجہ ہو یا رنگ ہو خدرت کا قانون آپ کی سٹیٹس سے کوئی مائنہ نہیں رہتا ہے وہ آپ کا پنی ہے تو اچھا ملے گا سٹیٹس نہیں پنی ہے تو وہ تو پنیے کا پاپ پنیے کی بات ہے مگر کرما کا کیا سدھان چند ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا تو ڈیفرنس کیا ہے بات یہ ہے اوستہوں سے ہنڈریٹ پرسن مکت رہتے ہیں اور اس لئے بھگتان بھگتان ہے ہی نہیں سمپل بات ہے اگر آپ ایک مکان کے مالک ہون Song اور یہ مکان میں رہتے ہوں اگر کوئی گلاس تھوڑ جائے گا تو ریپیرنگ کرنا پڑے گا اگر کوئی نل خراب ہوگی ریپیرنگ کرنی پڑے گے اگر کوئی ٹائنس نکل گیا ریپیرنگ کرنا پڑے گا اگر کوئی ڈور خراب ہوا ریپیرینگ کرنا پڑے گا لائٹ ب Laurent چلا گیا ریپیرنگ کرنا پڑے گا گھر کے اندر سے کہیں جگہ پہ کلر نکل گیا ہے پینٹ کروانا پڑے گا یہ سب کچھ کروانا پڑے گا کہ you are the owner of the house but when you sell the house ایک بار آپ نے مکان کو بیچ دیا الگ مکان میں رہنے کے لیے چلے گئے یہ مکان تو ہے مگر آپ نے بیچ دیا ہے اب اس کا مالی کیا ہے الگ ہو گیا ابھی یہ مکان میں کچھ بھی ہوتا ہے you are hundred percent not responsible ویوہر سے بھی کوئی نہیں کہے گا کہ بھی یہ آپ کا یہ گھر کا ڈور ہے وہ توڑ گیا ہے یہ گلاس ریپیڈنگ کرو کشنے پتھر لگا کے توڑ دیا ہے آپ کو وہ لوگ بھی نہیں کہیں گے اب دیکھو تو جھو ویٹی اپنے منوچنکایا کے مالک ہی نہیں ہے چلانے والے بھی نہیں ہیں اور بھگتان کرنے والے بھی نہیں ہیں ایسی جن کی گیان دسا ہے دیہا دیہا سے سے مکت تو اس کی نرجرہ تو اپنے آپ ہوگی کیونکہ سرین کا تو ویسے بھی تو کنٹرولر قدرت ہے پرتشتیت آتما تو ان کے پاس ہے نہیں جو پرشاک کرتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ اگیان ہی نہیں ہے لاشٹ برت میں اگیان نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے پرشاہرت سبدا لاشٹ برت میں لاغو نہیں ہوتا ہے یہ سب ہم ہم صدھان تو نہیں جانتے ہیں یہ تکلیف ہے جیسے جیسے ویجیان کے صدھان جانوں گے اپنے آپ اتر مل جائے گا صدھان کے اندر اتر ہے سردھا کے اندر نہیں سردھا کے اندر ہر بات گول گول ہے پھر آگے جا کے کوئی مس نہ کریں گا تو پھر ہم جاب نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہم کو صدھان تو مانو میں نہیں ہے ایک ویو پوائنٹ جانا ہے کتابوں کے مادیم سے یا کوئی وقتی کے مادیم سے ویو پوائنٹ جانا ہے یونیورسل ٹروس نہیں جانا یونیورسل ٹروس ویو پوائنٹ نہیں ہوتا ہے وہ قدرت کا قانون ہوتا ہے آپ مانو یا نہ مانو لاغو ہوگا سب کے لئے تو اسی لئے ہم جب ایسی باتیں جب جانتے ہیں تب اب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسا کیوں ہوتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس پرکار کا اگر آپ پرشارت کروں گے تو آپ کو ریزلٹ میں بڑھلاو آ جائے گا نہیں آئے گا بڑھلاو آپ کی دسا میں بڑھلاو لاسکتے ہیں پرکرتی میں نہیں لاسکتے ہیں اگر پرکرتی میں بڑھلاو لانا ہے اس کا پرشارت اگلے اوتار میں ہی کرنا پڑے گا اگر میں کیول گیانی نہیں ہوں ایک عام آدمی ہوں مگر ڈیولوپ ہو چکا ہوں تو میں اگلے اوتار میں بنایا ہوا کرم اگر میں اس سمجھ جاگرتی نہیں رکھی اور کرم بن گیا اس کے بعد میں نے ویجیان کا صحیح طرح اپیوک کیا جو اس سمجھ کرنا چاہیے مگر بعد میں کیا تو اگیان کا پرشارت کا بھی پھلائے گا بعد میں ویجیان کا اپیوک کیا اسی عوستہ کو ری اوپن کر کے تو اس کا بھی پھلائے گا مگر کیا پھلائے گا جب آپ کا پرینام آئے گا اس سمجھ جو آپ نے پرشارت کیا ہے وہ پرشارت بھی ریزلٹ کے روپ میں آئے گا تو پرشارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو لاسٹ برد کا مطلب کیا ہے جو اگلے اوتار میں سبھی پرکار کے پرشارت کر کے اگیان کو ختم کر دیا ہے تو لاسٹ برد میں پرشارت ہے ہی نہیں تو کیا جاگرتی نہیں ہے ہنڈیٹ پرسن جاگرتی ہے مگر وہ آٹو موڑ ہو گیا ہے پرشارت آپ کا ابھی پرشارت کیا ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے رہتا ہے نہیں رہتا ہے کبھی چلا جاتا ہے کبھی ہم کو پرشارت کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم پروسیس میں ہیں پرکریہ میں ہیں ہم ہنڈیٹ پرسن سکسیس نہیں ہوئے اور اسی لیے ہم کو یہ پرکٹیس جاری رکھنے پڑے گی مگر کوئی وقتی ایک ایک سدھان ملکل فیٹ کر دو کہ جنم سے موت تک من وچن کائی کی کوئی بھی عوستہ پریبرتن کرنے کی ایک شمتہ کوئی بھی جیو کے پاس خدرت نے دیا نہیں ہے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ پرتیشتیت آتما کے اندر کر سکتے ہیں یا تو پرتیشتیت آتما کو ختم کر کے دیہا دیاز ہی ختم کر دوں گے تو پھر سریر اور سریر سنجوگ وہ آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں رہے گا سریر رہے گا سنجوگ بھی رہیں گے بھکتان بھی رہیں گے آپ کا سبجیکٹ نہیں رہے گا کیونکہ اگیان ہی کتم کر دیا تو بات سمجھنے جیسی ہے جتنا جتنا وکیان سمجھ میں آئے گا آدھیات میں وکیان اتنا اتنا آپ کی جو جاگرتی ہے سویم رہے گی اندر کی دسہ ادبھوت رہے گی اتنی جاگرت رہے گی آپ سوچ بھی نہیں پاؤں گے تو اسی لیے میں سمجھ تھا ہوں جیسے جیسے آگے آگے بھی جیان سمجھیں گے ویسے بھی سے آپ ان کا ریزلٹ بھی دیکھیں گے آپ اس کو پرائیوک بھی کریں گے انگھو بھی کروں گے موسیقی